اچھا ویور میں نے اس کو صاف کر لیا ہے اور اگمال کی مدد سے اور جب بھی آپ بریکر پوائنٹ لگائیں تو اس میں یہاں پر ہلکی سی گریس لازمی لگائیں کتنی سی یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ اگر آپ گریس نہیں لگائیں گے تو یہ نہیں کہ پانچ دس دن کے بعد جو بریکر پوائنٹ کا گیپ ہوتا ہے وہ واپس میں جوڑ جائے گا یہاں پر گریس اچھا ویور سوزوکی بولان ہے فیول مائلیج بول رہے ہیں بہت زیادہ کر رہی ہے گھڑی ابھی گاڑی کو ہم چیک کریں گے گاڑی کیوں کر رہی ہے ایسا اور اس کی ٹیوننگ بھی کریں گے اس کے پلگ بغیر بھی کھولیں گے پہلے ہم فال چیک کریں گے گاڑی کی فیول مائلیج کیوں زیادہ ہوئی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں یہ ایک لیٹر میں تو پانچ کلومیٹر بھی نہیں چال رہی تقریبا یہ اس طرح سے یہ بتا رہے ہیں جیسے سوزوکی بولان ہے جو لوگ چینل پر نہیں ہو چینل کو سبسکرائب لازمی کر رہے ہیں اور جو لوگ پیج پر ویوڈیو دیکھ رہے ہیں وہ پیج کو فالو بھی کر رہے ہیں اور ویوڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر بھی کریں علم ہے علم کو آگے پھلانا آپ کا کام ہے کوئی آپ کا خرچہ نہیں آتا ہے علم کو شیئر کرنے سے تو آپ کے علم بھی بھی اضافہ ہوگا لوگوں کی علم بھی بھی اضافہ ہوگا تاہیات علم قائم رہے گا تو چلیں اس کو سٹارٹ کر لے کے چل چیک کرتے ہیں کہ اس میں پرابلم کیا آ رہی ہے سٹارٹ کی گاڑی تو مجھے محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ گاڑی مسنگ کر رہی ہے اس کا جو سپارک پلگ ہے وہ شارٹ ہے کسی جگہ سے تو ابھی اس کا سپارک پلگ ہے کہ چیک بھی کریں گے کہ کون سا سپارک پلگ شارٹ ہے اور کیسے چیک کریں گے یہ آپ دیکھتے رہیں چلیں ایک پلاس کی مدد سے آپ نے چیک کرنا ہے کہ کون سا سپارک پلگ کام نہیں کر رہا اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے آپ آگے سے فرنٹ سے یہاں سے نہ چیک کریں تو میں بیک اس کی جو ان سے کھول کے وہاں سے آپ کو دیکھاتا ہوں آج اب یہ پر دیکھیں آپ نے بیک والی یہ کور کھول لینی ہے اور آپ نے پلاس کس طرح کا پلاس ہو بلکل صاف یہ نہیں تو ہلکا سا جڑکا بھی آپ کو کرنٹ کا لگ سکتا ہے دیکھیں یہاں سے میں ایک وائر اتاروں گا دیکھیں یہاں سے ہم نے اس کو چیک کیا یہاں سے اس کا محسوس نہیں ہو رہا اس طرح سے کہ کوئی سپارک پلگ اس کا خراب ہے اس کی میسنگ کس جگہ میں ہے یہ ہم اس کو کلیر کریں گے آپ اس ویڈیو کے میں ساتھ رہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں اب اس کا سپارک پلگ ہم پہلے کھول لیتے ہیں پھر اس کی ہم باقی ساری چیزیں ٹیسٹ کریں گے اس کا کوئی کڈنسر شارٹ ہے ٹائمنگ میں فرق ہے اس کی جو ریجسٹر ہے وہ خراب ہے یا کوئل میں فرق ہے یا کیا فرق ہے اس میں میسنگ کیوں کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو میں آپ مکمل آپ کو سکھائیں گے اچھا بیور دیکھیں اس کے سپارک پلگ ہم نے کھول لی ہے کیونکہ گاڑی میں مجھے جو مسنگ محسوس ہو رہی ہے وہ سپارک پلگ کے اندر محسوس نہیں ہو رہی ٹھیک ہے گاڑی الکیل کی مسنگ کر رہی ہے اور فیول مائلیج بہت زیادہ ہے اس کے بعد اس کا جو ایک کڈنسر وغیرہ اس کو اور اس کی ٹائمنگ ہم چیک کریں گے یا اس کا جو ریجسٹر لگی ہوتی ہے کوئل کے ساتھ اب اس کے سپارک پلگ کو ہم کلین کر لیتے ہیں کلین کرنے کے بعد ہم اس کو لگا لیتے ہیں ان کو واپس اور اس کے بعد ہم چیک کرتے ہیں اس کی سپارک پلگ وائر جو ان کو بھی باہر نکال کے چیک کریں گے ابھی تو باہر نکال کے ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان میں کوئی فالٹ تو نہیں چیک کریں اچھا دوستو دیکھیں اس میں ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ کوئی پلک بائر کسی جگہ سے پھٹی ہوئی تو نہیں ہے دیکھیں اس میں ایسے میں نے دیکھا ہے کسی جگہ سے یہ شارٹ اوپر سے پھٹی ہوئی اس طرح سے سراخ دیکھیں اس میں یہاں پر ایک سراخ ہے بھی تو یہاں پر ہم اس کو ٹیپ لگا دیں گے پیسے مسئلہ ان میں نہیں لگ رہا مجھے اس میں کڈنسر کا مسئلہ لگ رہا ہے کرنٹ اس کا بہت زیادہ ہے تو اس کا بریکر پوائنٹ ہے وہ بھی کھول لیں گے وہ بھی چیک کرتے ہیں ابھی کھول کے فالٹ اس کا آگ اس جگہ میں رہا ہے ابھی کیونکہ یہ مسئلہ کا معاملہ ہوتا ہے تو مسئلہ کی بڑی پرابلم ہوتا ہے کرپوریٹر کے اندر بھی ہو سکتی ہے مسئلہ تو ویسے پہلے ہم اس کا کرنٹ کلیر کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے کرپوریٹر کی طرف جائیں گے ہے آپ جب کو ایک دیکھلے میں اور دوسرے میں پار گھول لگتا ہوں اللہٹ بائن کر چکی ہم اچھا فرینڈ دیکھیں پوائنٹ کو میں نے باہر کھول لیا ہے ریکر پوائنٹ اس کا جو تو یہاں سے آپ دیکھیں یہ ابھی ٹھیک ہے حراب نظر نہیں آ رہا ہے اتنا زیادہ تو اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے حال سے تو اس کو ہمیں صاف کر لیتا ہوں رگمال کی مدد سے یہاں پر رگمال ایسے ڈال کر تو ایسے اس کو گھما کر یہاں پر گریس ویسے کمپنی بھی دیتی ہے پوائنٹ آپ جب نیو لیتے ہیں تب تو یہ لازمی لگایا کریں اچھا بیور بریکر پوائنٹ جب بھی لگائیں یہ چیزیں آپ کو سمجھانی اس لیے ضروری ہو جائیں تاکہ آپ کو پوری بات سمجھا سکے تاکہ بتانے کا آپ کو فائدہ ہو سکے علم سکھانے کا آپ کو فائدہ ہو سکے تاکہ آپ آ کے شیئر کریں تو دیکھیں اس کا یہ جو آپ کو چھوٹی سی پن نظر آ رہی ہے یہ پن اور یہ سراخ آپس میں بیٹھانے ہیں آپ نے ایسے جب ہم پوائنٹ کو لگائیں گے اچھا دیکھیں یہ میں نے لگا دیا ہے بریکر پوائنٹ ابھی تو اس کی یہ تار وغیرہ لگا دیتنے سکرو کو پہلے زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا اور اس کی ہم ویڈاوٹ ٹائمنگ لائٹ ٹائمنگ بھی چیک کریں گے ویڈاوٹ ٹائمنگ لائٹ ٹائمنگ کیسے چیک ہوتی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اب اس کا گیپ کرنا ہے ہم نے گیپ کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی تھوڑا دکھائیں ابھی ذرا غور سے یہاں پر آپ دیکھیں کٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں دو سیدھے پچکس کی مدد سے آپ نے یہاں پر ڈال کے اس کو ایسے گھمانا ہے تاکہ یہ دیکھیں میں پوائنٹ کا گیپ کھولے گا وہ دیکھیں گیپ کھل رہا ہے یہ کھل گیا ابھی اب اس کو میں نے اتنا کھولا ہے اس کو میں یہاں پر ٹائٹ کروں گا سکرو کو سکرو میں نے ٹائٹ کر دی ہیں اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کتنا برابر کرنا چاہیے دیکھیں یہاں پر آپ نے ایک جو کارڈ ہوتا ہے دکان کا دیکھیں بزنس کارڈ اور اس کو آپ یہاں پر ایسے اس میں ڈال کے چیک کریں بس اس جتنا گیپ کھولا ہو یہ دیکھیں آپ اس جتنا یہ سکرٹ کے ڈب بھی لے لیں اس کے جو یہ میں ایک بتاؤں ہوں اس کی گیج ہوتی ہے تو وداو ٹائمنگ لائٹ ٹائمنگ کیسے کرنی ہوتی ہے یہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں ابھی اس کے باقی چیزیں لگا لیتے ہیں اچھا اس کے ہم فائرنگ آرڈ آپ کو بتائیں گے سپارک پلگوں کی فائر فائرنگ آرڈ کیا ہوتی ہے سپارک پلگ کی فائر آرڈ دیکھ لیتے ہیں ابھی تو سپارک پلگ اوپر لگاتے ہیں اس کے وائرنگ تو ابھی گاڑی کو سٹارٹ کر کے پہلے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ مسنگ کر رہے نبی خیل کر لیتے ہیں نسوس ہو رہی ہے شرک اٹھا کنگ ہے گر پڑا ٹھیک پڑا ٹھیک پڑا ٹھیک ہے کے ساتھ کے ساتھ ہے اس گاڑی میں کہ ہم ٹائمنگ چیک کریں گے ٹائمنگ کیسے چیک ہی جاتی ہے تو چلیں گمائیں انجن کو انجن کو گمانا ہے روٹر کے نیچے کی طرف لانا ہے یہاں پر ہم نے اس کا دس کو سامنے لانا ہے اور گمائیں اور 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 تھوڑا سا اور تھوڑا سا اس کرو تھوڑا سا دوے بس ایک پھر واپس کرو ادر آگے تی دیکھیں یہاں پر تی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ تی کی لائن ہے اور یہ لائن آپ اس میں برابر ہے ہم نے یہاں سے آگے کرنا ہے تی تو برابر ہو گیا نا یہ تو ٹائمنگ انسٹال کرنے کے لئے ہوتا ہے آگے کرو دس نمبر پر واپس کرو اور آرام سے بس یہاں پر ابھی یہ دس نمبر اس کی جو ٹائمنگ ہے دیکھیں یہاں پر سفائی نہیں ہے سی این جی پی کہاں پر ہونی چاہیے ٹائمنگ اور سی این جی پی اٹھارہ پر اور پیٹرول پر دس پر اچھا یہ سب چیزیں پوری کرنے کے بعد روٹر کو اتار لیتے ہیں سو چاند کرنی ہے گاڑی کی ہم نے ویڈاو ٹائمنگ لائٹ زو ٹائمنگ ہم چیک کر رہے ہیں یہاں پر اس کو ہم گمائیں گے دیکھیں یہ دیکھیں یہ سپارک ہو رہا ہے جہاں پر اس کو ہم ہلائیں گے وہ یہاں پر دس پر برابر کر کے یہ سپارک کریں گے جس جگہ میں یہ سپارک آئے یہاں پر ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے یہ اس کی ٹائمنگ ہو گی ہے ٹھیک ہے یہası دیکھیں یہاں پر بھی آپ دیخائیں یہاں پر ہم نے جو ہے یہاں سے برابر کر کے یہاں پر ہم نے اس کو بل د کر کętہ لازم کر کریں ہاں پر ہم نے یہاں پر چھوڑ دینا ہے شکرہ ہ اچھا بھی اور دیکھیں آپ نے میں جیسے آپ نے پہلے دیکھا اس پہ بھی کام کر رہا ہے ایک پہ بھی اور دو پہ بھی تین پہ بھی行 کیا کر رہا ہے جب میں اس کو تار رہا ہوں carriage میں کوئی فرق دیے پہ رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی میں اس کو اتار ہوں گا فرق پڑ رہا ہے دیکھیں ابھی دیکھیں یہ بھی فرق پڑ رہا ہے اور میں جب تین نمبر کو اتار رہا ہوں سوری دو نمبر کو اتار رہا ہوں تو کوئی فرق بلکل نہیں پڑ رہا یہ دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا یہ یہ ابھی اس کا دو نمبر والا پلک پھر سے ہم کھول لیتے ہیں کیونکہ یہ فالد ابھی تک گاڑی میں سے ختم نہیں ہوا تو گاڑی کے فال کو ٹریس کرتے ہیں ابھی تو چلیں دو نمبر پلاک کو کھول لیتے ہیں باہر پھر اچھا دوستو دیکھیں جیسے کہ گاڑی کے ہم نے سب چیزیں چیک کیے پلاک بھی چیک کیے پوائنٹ بھی چیک کیا سب کچھ چیک کیا کرنٹ بھی چیک کیا سب کچھ ٹھیک تھا آخر میں اس کا جو فال تھا اس کا دیکھیں ایک جو ٹیپٹ ہے وہ بہت زیادہ ٹائٹ ہے ٹائٹ ہونے کی وجہ سے بھی گاڑی مسنگ کرتی ہے اب اس کو ہم لوس کرتے ہیں ٹیپٹ گئے جہاں ابھی اس کو ہم لوس کریں گے ٹھیک ہے دیکھیں کتنا یہ نیچے گیا ہوا پتہ نہیں ہے کیسے گیا ہوا یا کسی نے کیا ہوا ہے کیونکہ کافی عرصے سی ان کی یہ گاڑی اس طرح کی مسنگ کر رہی ہے تو ابھی اس کا ٹیپٹ ہم سیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد گاڑی کو چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں اس کو ہم کھول لیتے ہیں اس کو ہم پچیس ایم ایم پر سیٹ کریں گے اصل میں اس کے کچھ شاید وال میں بھی مسئلہ ہو کیونکہ یہ ٹیپٹ بہت زیادہ لوس کرنا پڑتا ہے وال اندر آیا ہوا ہے کیونکہ ہیٹ کے اندر بھی یہ مسئلہ آ سکتا ہے کیونکہ دیکھیں ابھی باقی ٹیپٹ دیکھیں یہ اندر ہیں یہ اس کا وال جو اب باہر آیا ہوا ہے اچھا دوستے اس کو ہم بیس سیمیم پر چلے کر لیتے ہیں ابھی تو مختلف گاڑیوں کے مختلف سیٹنگ ہوتی ہے اچھا میور دیکھیں ہم نے اس کا ٹیپٹ بھی سیٹ کیا ہے لیکن جو گاڑی میں جو فالد ہے گاڑی کے ہیٹ کے اندر فالد ہے کیونکہ گاڑی کا جو ہیٹ ہے اس کا جو والہ وہ وال خراب ہے وہ وال کٹا ہوا ہے تو یہ پرابلم آ رہی ہے اگر آپ کے ساتھ بھی یہ پرابلم آ رہی ہو تو آپ اس کا ہیٹ باہر کھلوا کے اس کے جو وال بغیرہ ہیں یہ نیو ڈلوائیں تاکہ آپ کی گاڑی سیٹ ہو سکے موسیقی